مہنگائی کے کرتاپ میں فسیح عوام کے لیے کچھ اچھی خبر صوبے کے گیارہ ٹوپ کلاس سے ختم کرنے کا فیصلہ گندم ریلیس پالسی میں دو ماہ کی توصیح کے منصوری ورزرعالہ پنجاب کی زیرستدار سبائی کبینہ کے شلاس میں بڑے فیصلے قیدیوں کی پریزن وینس کو ہوادار بنانے کی ہدایت چاری پنجاب کبینہ نے پولیس کے لیے آپریشنل گاڑیاں خریدنے کے لیے پیسٹک کی توصیح دی کرتے مہنگائی کا طوفان عوام پریشان کوئی شعبہ بھی مہنگائی سے نہ بچ سکا تامیراتی میٹیریل بھی دھیروں مہنگا ساڑھے بارہ سے تیرہ ہزار میں ملنے والی ایک ہزار اینٹ پندرہ ہزار روپے کی ہو گئی سمنٹ کی بوری گیارہ سو روپے تک جا پہنچی ریت کی ٹرولی پنتالیسوں سے بڑھ کر پینسٹھ سو روپے تک پہنچ گئی شہری کہتے ہیں اپنا گھر بنانے کا تو اب سوچنا بھی ممکن نہیں رہا ٹرانسپورٹ کرائیوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے تامیراتی میٹیریل کی قیمتیں بڑھیں دکانداروں کا موقع یوٹیلٹی سٹورٹس بھی بلکل سستین نہیں رہے یوٹیلٹی سٹورٹس پر دار چنہ 28 سپیچنے 87 دار مصور 55 روپے فکلوں مہنگی کر دی گئی مارچس کا فیکیٹ دس روپے مکس اچھاہ کی قیمت میں پچپن روپے کا اضافہ سبسٹی پر دیا جانے والا گھی اور آئل یوٹیلٹی سٹورٹس سے خواہے پشیاں کی قیمتوں میں اور شبہ اضافے پر شہری بھی بلاوٹھیں یوٹیلٹی سٹورٹ کرنا سکے مہنگائی کا توڑ سستی اشیاء ضروری عوام کے لیے کٹھن مرحلہ مہنگائی کے وار چاری کاغذ کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ پیپر میلز مالکہ نے از خود قیمت دس روپے بڑھا دی کاغذ کی نئی قیمت دو سو بجاس روپے فکلوں مکرر کر دی گئی کاغذ اس سے قد دو سو چالیس روپے فکلوں فروکت ہو رہا تھا ڈالر کی پرواز دیمی ہونے لگی ٹریڈنگ کے دوران ڈالر چار روپے ستر پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو سات روپے تیس پیسے کا ہو گیا آپن مارکٹ میں ڈالر دو سو نور پی میں فروکت فیکٹریوں سنتوں اور کمرشل اداروں کو اب وارٹر چارجز دینا پڑھیں گے محکمہ بلدیات نے نیا فارمولا تیار کر لیا پانی کی کالٹی کے مطابق علاقوں کی درجہ بندی تین حصوں میں کر دی گئی زیر زمین پانی نکالنے اور سٹور کرنے والی سمنٹ فیکٹریوں پر وارٹر چارجز لاغو ہوں گے سیکرٹری بلدیات پنجاب اسدر رحمان گلانی کہتے ہیں کہ تمام سنتیں وارٹر چارجز ہر مہینے ادا کرنے کی پابند ہوں گی میٹرو بس کی تمام سٹیشنز پر مفت وائی فائی کی سہولت بند کر دی گئی ماس ٹرانسٹ آتھورٹی نے سٹیشنز سے انٹرنیٹ ڈیوائسز اتار لیں سٹیشنز پر لگے کیمرے اور کمپیٹرز بھی اسی سرویس سے منصرک تھے شہری ہو جائے خبردار ای چیلان دوبارہ بہار لاہور ہائی کورٹ نے ای چیلان سے مطالق سنگر بینچ کا فیصلہ تا حکم سانی موطل کر دیا جسٹس انی باکر نجپی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ سرایا عدالت نے فیکین کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا پنجاب حکومت نے ای چیلان خیر قانونی قرار دینے سے مطالق سنگر بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا پنجاب کے بیس صوبائی حلقوں میں زمنی انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن نے زمنی انتخابات کے لیے ابتدائی پولنگ سکیم جاری کر دی لاہور کے چار حلقوں میں کل سات لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو اٹھتر بوٹرز حقی رائدہ ہی استعمال کریں گے چار صوبائی حلقوں میں انتخابات کے لیے کل چار سو پینسٹ پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی انتخابات سترہ جلائے کو ہوں گے زمنی الیکشن میں امیدوار اور اس کے حامیوں کے جانب سے زامتنے کے لاغے خلاف پرسی پر ایکشن ہوگا انتخابی مہم میں دفعہ ایک سو چواریس کی پابندی پر عمل ترابن یقینی بنانے کی ہدایت سی سی پیو بلا صدیق امیانہ کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے گورنر پنجاب بلیغ و رحمان سے چینی کاؤنسل جنرل کی ملاقات دو طرف تعلقات اور سی پیک پر تبادلہ خیاب گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا سی پیک پاکستان نہیں بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے ایک گیم چینجر ہے حکومت سی پیک کے تحت جاری ترقیتی منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے پرازم ہے جاتی عمرہ میں مریم نواز سے مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان کی امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی ملاقات ساجد میر نے لندن میں نواشیت سے ہونے والی ملاقات کا احوال بتایا مریم نواز نے کہا عمرانی حکومت پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کر گئی ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے وقت لگے گا عوام سترہ جولائی کو امپورٹڈ حکومت کو ووٹ کے ذریعے مسترد کرے گی پیاز الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ زمنی الیکشن ملک اور صوبے کے اداروں کے لیے امتحان بن چکے حمزہ شہباز کی غیر آئینی وزار تیالہ کو بچانے کے لیے اداروں کا غیر قانونی کردار عروج پر ہے مسلم لی کاف نے زمنی نخوابات میں تحریک انصاف کے امیدباروں کی حمایت کر دی عوام زمنی نخواب میں ناہل حکمرانوں کے خلاف ووٹ کی طاقت سے پیسرہ دیں گے تجربہ کاری کا دعویٰ کرنے والے بری طرح ایکسپوز ہو چکے موجودہ حکمرانوں سے خیر کی کوئی توقع نہیں چودری پرویسی لاحی سے مسلم لی کاف رابط پنڈی کے صدر دوبیر خان کی ملاقات مونس لاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا معاملہ مونس لاحی نے اپنے وقلہ کے ذریعے ایف آئی کو جواب جمع کرا دیا ایف آئی نے مونس لاحی کو 23 جون تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کی تھی مونس لاحی چار جولائے تک منی لانڈرنگ کیس میں زمانت پر ہیں نیب ستابق صوبائی بزیر ایکسائز حافظ منتاز احمدی خلاف ان ایکشن حافظ منتاز احمدی خلاف بینامی جائیداتوں کی جھانبین شروع بینامی جائیداتوں کا صورہ نہ لکانے کیلئے نیب کا ریجسٹرار کوپریٹیف ہاؤسننگ کو مراسلہ تیس جون تک حافظ منتاز کی بینامی جائیداتوں کا ریکورڈ دیا جائے نیب لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بھاقے جنہ میں گندگی پھیلانے والے شہریوں کو دو سو روپے جرمانہ کرنے کا حکم سموک کے خاتمے کے لیے دائر درخواستوں پر سمات عدالت کا ڈی جی پی ایچ اے پر اظہار ناراضگی پاکستان سمیت پوری دنیا محولیاتی مسائل کا شکار ہو چکی ہے جسٹس شاہد کریم کینسر کے مرس میں مبتلاہ حسان السادسہ کے لیے اچھی خبر محول سکورس ایڈوکیشن کا کینسر کے مرس میں مبتلاہ السادسہ کو علاج کے لیے مالی امداد دینے کا اعلان مالی امداد حاضر سرویس اور ریٹائر دونوں سادسہ کو پراہم کی جائیں گی متاثر سادسہ سے پاکستان ٹیچرز فانڈیشن کے ذریعے درخواستہ طلب کر لی گئی کینسر کے مرس میں مبتلاہ السادسہ کو ہر ممکن تعاون پراہم کریں گے محکمہ سکورس ایڈوکیشن لاہور تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی مبینہ غفلت پرچے سے پہلے ہی پرچے آؤٹ ہو گئے میٹرک کا پریکٹیکل اور انٹرمیڈیٹ تھیوری کا پرچہ آؤٹ ہوا محکمہ ہر ایڈوکیشن انکواری کا حکم دے دیا لاہور بورڈی انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے امتحانات کے لیے طلبہ کو روال نمبر سلپ جاری کر دیں امتحانات کا خاص چیز جولائے سے ہوگا امتحان میں سوال لاکھ سے ساتھ بچے شرکت کریں گے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا سلسلہ 26 جولائے تک جاری رہے گا جہیز کا سامان خراب کیوں دیا دکاندار پر پندرہ لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہر جان ادائے سارف عدالت نے کورٹ لکپت کے دکاندار سے پندرہ دن میں جواب طلب کر لیا پہن کے جہیز کے لیے خریدا گیا فرنیچر خراب نکلا متاثرہ شہری کا موقع پولیس کانس ٹیبل بھی کار چھوڑ نکلے انٹی ویہیکل لپٹنگ سٹاف کی کاروائیاں آٹھ گینگز کے کس ملسیمان کی رفتار چار کرو ستر لاکھ روپے مالیت کی گاڑیاں اور موٹر سائی کے برامت کر لے گئیں ایس پی افتاب پھل اربان کی شہریوں سے گاڑیوں میں ٹریکر لپانے کی اپی اور لاہور سے بادلوں کی مکمل رخصتی کے بعد گرمی نے اپنے ہلکے پھل کے رنگ دکھانا شروع کر دیئے شہر میں پارا پینتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں پاکوں کے شہر کا اوسطیر کالٹی انڈیکس تیراسی ریکارڈ